جی ہیومن ٹریفیکنگ جے عالمی دیہار جے صاحب سانس سکھر جے ایک اسکول میں تقریب مناکد کے ویا ہے بارن کے اویرنس جنجل ہے جاگردہ مہم آلائی ویہا ہے انہا والتاں انہا پروگرام میں شریک عورتوں نے بارنساں گالبول کندہ سیں تو انہا پروگرام کے کیئے پیدیسا نہیں انہا پروگرام میں انہا پروگرام میں انہاں کے چھا سکھنجل ہے ملے ہوئے ہیں ہم نے ہیومن ٹریفیکنگ کے دن بچوں کے ساتھ مل کر ایک عالمی دن منایا ہے یہ ان بچوں کے لیے آواز ہم اٹھا رہے ہیں جو اپنے حق میں بول نہیں سکتے اور جو ہیومن ٹریفیکنگ کے شکار ہیں ہیومن ٹریفیکنگ کے حوالے سے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ہم نے بچوں کو اویرنس دینے کے لیے پروگرام رینج کیا تھا اور یہ بہت سکسیسفل رہا کہ ہم بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں ہیومن ٹریفیکنگ جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نخائی تھی خطرناک ناثور ہے جس کو ختم ہونا چاہیے اور بچوں نے خود اس چیز پہ گوھر کیا اس چیز پہ انہوں نے تینک آور کیا ہیومن ٹریفیکنگ کے ہم لوگ یہ پہلا سکیں گے ناؤلیج کے تاکہ ہیومن ٹریفیکنگ کو ہمیں روکنا چاہیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور آپ لوگ کسی کو بیش یا کوئی بھی چیز یہ ایسے نہیں کر سکتے تاکہ وہ پڑا لکھا نہیں ہے یا اس کی گریبی ہے یا وہ اپنی ضرورت پورا نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز آپ فیزیکل ابیوز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم نے یہی چیز پہلانے کے لیے ہم نے وہ سارا رینج کیا کہ تاکہ یہ ملک بھر میں یہ چیز پہلی جائے کہ آپ اس چیز کو روکیں یہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے جیسے کہ گورنمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کافی سای چیزوں میں بات کر یہ ٹیکسز وغیرہ ایڈوکیشنل انسیٹیشن باقی سارے تو اس ٹاپک پر بھی بات کرنی چاہے کہ لوگوں کا آپ لوگ ایڈوکیشن دیں تاکہ وہ اس ٹاپک پر بات کر سکیں اور یہ چیز روکی جائے انسانی تذکری کے موضوع کو لے کر اس کے اندر ہم نے دکھایا ہے کہ ایک ہی نہیں ہے انسانی تذکری کا چپٹر یہ مختلف شعبوں میں بٹا ہوا ہے فورش لیبر ہوتا ہے سیکشل ابیوز ہو رہا ہے مختلف قسم کا جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہیومن ٹرافیکنگ کے اندر ضرور فال کرے گا ماں یوتھ اور امپاورمنٹیل آئی بلیف کندو آیا اور ای بلیف کہ یوتھ جو دو رہا ہے ٹیکنالوجی جو دو رہا اور اسان انشین کے مدنظر رکھے اسان معاشرے جائے کے مسائل آئین انسانی تشددہ اور گریبی پاورٹی انہیں سب نہیں دے ہم اسان ایک پروجیکٹ حدو سے اسان ویاد سے اسان پرسنل سروی کے اسے اور اسان الہائی ساری سٹوریز اوبزورف گئے ہوں غربت اسان ملک میں الہائی ودی ویہ کیونکہ جب ہم لوگوں نے یہ ٹاپک اپنے چھوٹے بچوں کو بتانے کی کوشش کی یا ہم لوگ نے ان کے پیرنٹس تک کے بعد پہنچانے کی کوشش کی تو وہ سمجھ نہیں پائے ان کے لیے فضول سی بات تھی اگر یہ بات ٹی وی پر میڈیا پر گورنمنٹ کی طرف سے چل رہی ہوتی کہ ایسا چل رہا ہے تو مجھے یقین تھا کہ ہر کوئی اپنا بڑھ چڑھ کر حصہ دیتا اور جب ہم ڈاکیمنٹری بنانے کے لیے جا رہے تھے ویڈیو شوٹ کرنے تب بھی انہوں نے ہمیں شوٹنگ سے بھی منا کیا وہاں کے جو آدمی تھے کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری عورتوں کی شوٹنگ نہ کیے جائے کیونکہ ان کے جو دماغ کی چھوٹی سوچ تھی وہ ابھی تک وہیں ہیں اسی وجہ سے کیونکہ انہیں اویرنس انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ اس چیز کو تم لوگوں سے ہی سٹارٹ کرنا ہے روکنے کے لیے ہومنٹریفیکنگ ہم اس لیے منا جاتے ہیں کہ ہم آواز پہنچانے جائے گورنمنٹ تک کہ وہ بچیوں کو نہیں بیچیں اور سیل کیا جاتا ہے اس کے اورگنز بھیج دیے جاتے ہیں تو وہ بلکل غلط ہے میری جتنی بچیوں کی بھی شادی کی جاتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے آج عالمی دنیں ہومنٹریفیکنگ کا تو ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی کہ ہومنٹریفیکنگ جا واقعان انہیں کے روکن جو واحد بہتر جو کو حل آئے وہ تعلیم آئے پنجھے نیانن کے تعلیم دے ہو پنجھے بارنن کے تعلیم دے ہو انہیں انہیں کے انہیں حوالے ساں آگاہی بھی دینی ہو جائیں تجیہیں ہوں معاشرے جو ایک بہتر فرد تھی سگن انہیں صندوق امت توڑے وفاقی حکومت کے بھی گرجے تو انہیں حوالے ساں جاگردہ موئے مالائے تجیہیں جی کے مستقبل میں انہیں قسم جا واقعہ پیش اندہ انہیں کے روکن میں آسانی تھی سگیتی بھئی کمیرامین سجاد سنجر نگد فاروق سمرو ٹائم نیوز شکر ٹائم نیوز شکر